مونسون کی بارش اسے موسم سوہانہ ہو گیا لیکن یہ بارش راحت کے ساتھ کئی بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے ایسے میں تھوڑی سی لاپرواہی بھاری پڑھ سکتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھئے مونسون کی دست تک بارش کی آنکھ پیچھوڑی اور موسم میں بدلا بھلے ہی دبتی گرمی سے راحت کا حساس دلا رہے لیکن اپنے ساتھ مصیبتوں کا پیڈارہ بھی لاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی آسات دھانی آپ کو بیماریوں کی چپیٹ ملا سکتی ہے اگر اس موسم میں صحت کا دھیان نہیں رکھا جائے اور سترکتہ نہیں بڑھتی جائے تو مصیبت بڑھ سکتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ برسات میں وائرل اور بیکٹیلیا انفیکشن کا جوکھم زیادہ رہتا ہے جس کی چپیٹ میں بچے اور بجورگ سب سے جلدی آتے ہیں برسات میں پاچن سے لے کر اسکنگ تک کی بیماریاں فیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ بارش کی بجہ سے جگہ جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس میں مچھر پیدا ہو رہے ہیں مچھروں کے کٹنے سے ڈینگو ملیریہ اور چیکنگونیاں جیسی بیماریاں تیجی سے فیلتی اگر ان بیماریوں کا صحیح وقت پر علاج نہ کر آیا جائے تو جان لیبا بھی ہو سکتا ہے وہیں ڈائفائیڈ اور ڈائریہ خراب کھانے پینے سے ہوتا ہے اس میں اُلٹی دست کی سمسیہ رہتی ہے کچھ بیکٹیریاں وائرل کھلو کا کارنگ بھی بن جاتے ہیں اس موسم میں فلو کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے اس کے علاوہ سکین ایلرجی ہونے کی آشنکہ بھی رہتی ہے ایسے میں احتیاط برتنات بہت چروری ہے مونسون کے وجہ سے بیکٹیریاں اور وائرس کے پنپنے کا یہ بہت اچھا موسم ہے ان کے لیے اور ان کے زیادہ باترہ میں ہونے کی وجہ سے ہمیں سابدھان رہنے کی عوشکتہ ہے بیماریوں کا جوکھم ہے برسات کے دوران ہونے والی بیماریوں کو کئی بار لوگ نظر انتاج کر دیتے ہیں جو کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے اب سمجھیں مونسون میں بیماریوں کے سامانے لکشن کیا ہے اچانک تیج بکھار آتا ہے اور سر درد ہونے لگتا ہے ساتھ ہی مانش پیشیوں میں درد ہوتا ہے اور سانس لینے میں بھی سمسیاں ہونے لگتی ہے برسات کا پانی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے لیکن اگر آپ کچھ احتیاط پرتیں گے تو بیماریوں کے خطرے سے بچ سکتے ہیں دھر کے آس پاس پانی جمانہ ہونے دے اس سے مچھر بنپنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے سفائی کا دھیان رکھیں اچھی ڈائٹ لیں باہر کی چیزیں کھانے سے بچیں پانی مبال کر پینے کی کوشش کریں سمیہ سمیہ پر ہاتھوں کو ڈھوتے رہیں اگر طبیعت بگڑے تو ڈاکٹر کے پاس جرور جائیں اگر آپ سترک رہیں باہر سے کچھ کچھا یا تھنڈا نہ کھائیں اور پوری باجو کے کپڑے پہنیں تو ڈینگو, ملیریا, ڈائفائٹ, گیسٹروینڈرائٹس, فلو یہ سب بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں پرسات میں تھوڑی سی لاپروہی بھاری پڑ سکتی ہے جہاں جب بیماریوں سے دور رہنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ساتھ دھانی بڑھتے ہیں اور موسم کا آنند لیں بار بارش کھینے سے یو پی کے کئی زلوں کا حال بے حال ہے یہ تصویر یو پی کے لئے